ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان، سارا، سنہ قادم، قاقب پاروکی، نرجز الفکار، ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوشاندید کہیں گے میں ہوں آپ کی میزبان لارب خان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائن سوٹی سڑکوں کو ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کی ہدایت شہباز شریف نے خیب پختوں خواہ کے لیے دس ارب روپے گرانٹ کا اعلان کر دیا سلام متاثرین کی کراچی آمد کا سلسلہ جاری ہے سلافزدگان کا حکومتی لا پرواہی کا شکوا حکومتی ادم توجہی کی بنا پر بچوں میں جلد کی وبا پھوٹ پڑی متاثرین کی جانب سے فوری امداد کی اپی توہین عدالت کیس میں عمران خان کو سات یوم میں دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارک دیئے کہ توقع کر رہا تھا کہ غلطی کا احساس ہوگا تواہی بہت بڑی ہے ہم سب کو مل کر پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے ایسا نقبال کہتے ہیں سمندر پار پاکستانی بھی دل کھول کر اتیاد دیں ترقیاتی فنڈز میں کٹوٹی کر کے بحالی کے کام کیے جائیں گے سلام متاثرین کی فوری امداد کے لیے جماعت اسلامی متحرک سندہ و علیوچستان میں امدادی راشن کی پرامی کا بندوست رہنما جماعت اسلامی کہتے ہیں رزاکار متاثرین کو فوری امداد پہنچانے کے لیے سلام متاثرین کے سرگر میں عمل ہے سلام متاثرین کے لیے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے کلام میں فسے سیاہوں کو فوری نکالنے کا حکم دیتے ہوئے ایف ڈیو او کو ٹوٹی سڑ کے ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کی ہدایت کر دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم خیبر پختون خواہ میں سیلاف سے متاثر ازلہ کے دورے پر کالام پہنچے جہاں انہوں نے متاثرین سیلاف سے ملاقات بھی کی وزیراعظم شہباز شریف نے متاثرین سیلاف سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی بحالی کے کام کی خود نکرانی کروں گا سیاہوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلیکاپٹر مہیا کرنے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ سب مل کر متاثرین کی امداد کے لیے کام کر رہے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ ایف ڈیو او اور این ایچ اے بحالی کے کام میں مصروف ہیں وفاقی حکومت نے انڈی ایم اے کے لیے اٹھائیس ارب روپے مہیا کیے ہیں سیلاف سے متاثرہ ہر خاندان کو پچیس ہزار روپے دیے جا رہے ہیں وزیراعظم نے بتایا کہ سن کے لیے پندرہ ارب اور بلوچستان کے لیے دس ارب روپے گرانٹ کا اعلان کیا ہے جبکہ خیبر پختون خواہ کے لیے بھی دس ارب روپے گرانٹ کا اعلان کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ دوست ممالک سے دن رات جہاز امدادی سامان لے کر آ رہے ہیں یہ امداد شفاف طریقے سے متاثرین سیلاف تک پہنچائی جائے گی جمع ہونے والے امداد کے ہم امین ہیں اندرون سن بدترین سیلاف کی تباکاری کے بعد متاثرین سیلاف نقل مکانی پر مجبور ہیں سن کے ظلہ نوشیر و فیروز میں تباہی کے بعد متاثرین کراچی پہنچنا شروع ہو گئے ٹرانسپورٹرز نے قرائے دگنے کر دیئے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان اس وقت تاریخ کی بدترین سیلافی کیفیت کا سامنا کر رہا ہے سیلاف نے دیگر صوبوں کی طرح سن میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی مچائے ظلہ نوشیر و فیروز کے تعلقہ محراب پور کے گوٹ عمر خاص قیلی زیرے آبا گیا مکانات صفحہ ہستی سے مٹ گئے مویشوں کی بڑی تعداد حلاق ہو گئی ہزاروں اکر پر کھڑی پسنے زیرے آبا گئیں سیلاف کی تباہی کے بعد متاثرین کی جانب سے نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سیلاف زدگان کی بڑی تعداد کراچی کا رخ کر رہی ہے متاثرہ گوٹ عمر خاص قیلی کے رہائشی حاجی غنی بخش کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں میں سلاف آیا ہوا ہے بارس کے پانی اتنا آیا ہوا ہے کہ ہمارے جانور مر گئے ہمارے گھر گئے تارے ہمارے کو سواریاں نہیں مل لی تھی کہ یہاں آنے کے لیے جو ہمارا ہزار پر کراہ لگتا تھا تین تین ہزار پر گاڑی والوں نے کراہ لیا ہے ہم فیملی بچوں کے ساتھ یہاں لے کے آئے ہیں وہاں پانی میں سے نکلنے کی جگہ نہیں تھی ہمارے پاس کڑا ہوتے تھے لوہے کے جن میں گھڑ بناتے تھے ان کے اوپر بچوں کو بٹھا کے ہم وہاں سے لے کے آئے باہر روڈوں پہ متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات کی ادم فرہمی کے باعث بچوں میں وباہ ہوت پڑی ہے ایک اور متاثر محمد اشرف کا کہنا تھا کہ سلام متاثرین نے عراقین صوبہ اسیملی کی جانب سے داد رسی نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے فوری امداد کی اپیل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر من اللہ نے رمانگ دیئے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے فالورز ہوتے ہیں تو اس کو کچھ کہتے ہوئے سوچنا چاہیے عمران خان کے قد کے آدمی کو کیا ایسا کرنا چاہیے تھا مزید جانت ہیں سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے سابق وزیر آزم عمران خان کو توہین عدالت کیس میں سات روز میں دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس اتھر من اللہ کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے توہین عدالت کیس کی سماعت کی عمران خان اپنے وقلہ کے ساتھ پیش ہوئے کیس کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس اتھر من اللہ نے چیرمن پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہا کہ جس طرح گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا زبان سے کہی ہوئی چیز واپس نہیں آتی میں توقع کر رہا تھا کہ غلطی کا احساس ہوگا چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے ادارے نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں جن پر تنقید کو ویلکم کرتے ہیں لیکن جو جواب آپ نے جمع کر آیا وہ عمران خان جیسے لیڈر کے رتبے کے مطابق نہیں توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو سات روز میں جواب دوبارہ جمع کرانے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کوٹ میں سابق وزیر آزم عمران خان کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ایک طرف بھارت آئی ایم ایف پروگرام کے خلاف ووٹ دے رہا ہے اور دوسری جانب تحریک انصاف آئی ایم ایف پروگرام کو ثبوتاج کرنے کے لیے برسر پیکار ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ بارشوں اور سیلاف سے معیشت بری طرح متاثر ہوئی اور ابتدائی تخمین کے مطابق پاکستان کو تقریباً دس ارب ڈالر سے زائد بحالی کے لیے درکار ہوں گے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اخراجات میں کٹوٹی اور سیلاف زدگان کو زیادہ سے زیادہ سامان کی پرہمی کے لیے پرعظم ہے ہم پاکستان کے ترقیاتی بجٹ کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اور اس میں سے بھی بجٹ کر کے فنڈس کو لوگوں کی بحالی اور متاثرہ علاقوں کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا چالنج ہے جس کا مقابلہ پوری قوم نے مل کر کرنا ہے اور عوام سے اپیل کی کہ وہ امدادی کاروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور سیلاف سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے عمل میں حصہ ڈالیں وفاقی وزیر نے کہا کہ اس وقت پاکستان کی کاروباری برادری اور صاحب سروت افراد دل کھول کر حصہ لیں اسی طرح سمندر پار پاکستانیوں کے لیے موقع ہے کہ وہ دل کھول کر اتیاد دے سکتے ہیں جبکہ اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ہر طرح سہولت دیں یہ وقت ہے کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے تباہی بہت بڑی ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا مقابلہ پوری قوم نے مل کر کرنا ہے اس میں سب پاکستانیوں نے اور خاص طور پر وہ ہمارے شہری جو سلاب اور بارشوں سے محفوظ رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ ان اپنے بہنوں بھائیوں کی مدد کے لیے جو سلاب اور بارشوں کا نشانہ بنے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے دل کھول کر ان سرگرمیوں میں امدادی سرگرمیوں میں ریلیف آپریشنز میں اور بحالی کے عمل میں مدد کریں پاکستان میں بترین سلاب کی تباہ کاریوں کے بعد متاثرین کی فوری امداد کے لیے امدادی کیمپوں میں امداد جمع ہونے کے بعد متاثرین تک فوری پہنچانے کا کام تیز کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں شدید طوفانی بارشوں اور طبخ کن سلاب کے باعث متاثر ہونے والے سلاب زدگان کی امداد کے لیے امدادی کاروائیاں اور بحالی کے عمل کو تیز تر کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں سماجی تنظیموں کی جانب سے متاثرین سلاب کی امداد کے لیے راشن اور دیگر اشیاء کی فرہمی کا سلسلہ جاری ہے جماعت اسلامی اور الخدمت کے تعاون سے قائم کی جانے والے امدادی کیمپوں میں راشن جمع کرنے کے بعد سندھ اور بلوچستان کے متاثرہ ازدہ میں پوری فرہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے خیال رہے کہ حالیہ طبخ کن سلاب کے باعث ہزاروں زندگیاں لقمہ اجل بن گئی جبکہ تین کروڑ سے زائد افراد سلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور لاکھوں مویشی ہلاکہ متعدد گاؤں اور املاک ملیا میٹ ہو چکے ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی تہشت کردی کو چھپانا اممہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے ماں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی نرجز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی بی پاکستان